السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو یہ ہو رہا تھا صبح کا ٹائم اور صبح کے پونے سات بجے تھے پونے سات بجے کا ٹائم تھا یہ میں ویلوگ جو ہے صبح سے سٹارٹ کر رہی ہوں یہ جو جانوروں کی آواز ہوتی ہے بہت ہی پیاری لگتی ہے پھر سونے کا من نہیں کرتا تو یہ نماز کے بعد میں نے تھوڑا سا باہر کا بھی ویڈیو بنا لیا تھا باہر ہلکی ہلکی سی بارج بھی ہو رہی تھی تو اس کے بعد جو ہے میں کچن میں آ گئی تھی میں نے آٹا گوندہ اور روٹیاں بھی بنا لی جو کہ روز بنتی ہے وہ میں نے آف کیمرہ بنا لی اور سات میں نمکین چائر بھی بنا لی تھی جو کہ سب لوگوں نے پی لی تو ابھی میں آلو کے پراتھے بنا رہی ہوں جو کہ بہت مہینوباد بن رہے ہیں روز تو نہیں بنیں گے جو پراتھوں کے لیے آلووں کی سٹافنگ ہے یہ بھی میں نے رات کو ہی بنا کے رکھی تھی کیونکہ آپ لوگ جو ہے ریسپیز کی ویڈیو نہیں دیکھتے اس لیے میں نے یہ سارے کام جو ہے وہ آف کیمرہ کر لیے تھے اور ویڈیو کی سپیز جو ہے میں نے تیز رکھی تاکہ آپ لوگ بور نہ ہو جائے جو میں نے لاسٹ ویڈیو ڈالی تھی پلاؤ کی اس پہ کچھ خاص ریسپونس نہیں آیا لیکن جو اس سے پہلے میں نے ویڈیو ڈالی تھی اس پہ ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کا بہت زیادہ اچھا ریسپونس آیا تھا تو آج کی ویڈیو میں بھی کچھ مزید مزید کی باتیں کرتے ہیں اور میں ٹرائے کروں گی کہ میں ہر ویڈیو میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں کیا کروں جو آپ لوگ ریلیٹ کر سکے میرے ساتھ اور وہ میجارٹی کے ساتھ ہوتا ہو اور مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ اکیلے میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ اکیلے میں ہوں یا آپ لوگ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ کبھی کبھی نہ ہم لوگوں کو اس طرح کے واقعہ ہو جاتے ہیں یا پھر ایسی جگہوں پہ ہم جاتے ہیں کہ ہمیں ایسا کلک ہوتا ہے یہ واقعہ پہلے بھی ہو چکے ہیں یا یہی بات پہلے بھی کی تھی یہ جگہ پہلے بھی ہم نے دیکھی ہوئی ہے لیکن ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا نہ یاد آتا ہے کہ یہ کب ہوا تھا کیسے ہوا بٹھ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز نہ پہلے ایسے سیم ٹو سیم یہ بتانا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے یا پھر میں اکیلی ہوں جس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا پھر ہم کسی کو دیکھتے ہیں یا کسی سے پہلی دفعہ ملتے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہم اسے پہلے بھی ملے ہوئے ہیں یا ہم نے اسے دیکھا ہوا ہے اور کچھ بندوں کے پیسز بھی اس طرح کے ہوتے ہیں بہت ہی دیکھے دیکھے لگتے ہیں جانے پہچانے سے لگتے ہیں میرے ساتھ تو یہ خاص طور پر ہوتا ہے کیا آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا نہیں تو باتیں تو یہاں پہ ہوتی رہیں گی اور یہاں پہ جو ہے میں نے پراتھے بنا لیا علو کے اور ساتھ میں میں نے رکھیے چائے بننے کے لیے اور یہ توا میں ہٹا کے دوسرا توا رکھوں گی اور اسی پہ میں اوملیٹ بناوں گی کیونکہ جو توا میں جس پہ میں نے روٹیاں بنائی ہے اس پہ ہم اوملیٹ نہیں بناتے کیونکہ پھر روٹیاں چپک جاتی ہے اس پہ تو اسی لئے ہم اس پہ اوملیٹ بنائیں گے تو مجھے یہ بھی بہت سارے کومنٹس آتے ہیں کہ آپ آٹا کیسے گونتی ہے آپ کی روٹیاں جو ہے وہ چپکتی نہیں ہے تو اس میں کوئی روکر سائنس تو ہے نہیں بس کچھ چیزوں کا دیان رکھنا ہوتا ہے جب بھی آپ آٹا گون دیں تو نیم گرم پانی یوز کریں اور تھوڑا تھوڑا کر کے پانی یوز کریں آٹے میں ایک ہی بار میں آٹا جو ہے وہ پانی سے نہ بھریں اور آٹے کو اچھی طرح سے گون دیں لگ بھر دس سے پندرہ منٹ تک اور جب بھی آپ آٹا کو گون دیں گے اچھی طرح سے اسے اچھی طرح سے سوفٹ کریں اور پھر جب آپ توا رکھتے ہیں گیس پہ تو آپ اس کو زیادہ گرم کر لیتے ہیں یا پھر زیادہ تھنڈے طوے پہ آپ روٹی ڈالتے ہیں وہ بھی نہیں کرنا چاہیے نہ زیادہ گرم طوے پہ روٹی ڈالنی چاہیے اور نہ ہی زیادہ تھنڈے طوے پہ روٹی ڈالنی چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے یا تو روٹی چپک جائے گی یا پھر اکٹ جائے گی تو بس یہی کچھ چیزوں کا دیان رکھنا ہوتا ہے میں اس پہ الگ سے ویڈیو بناتی سپریٹلی لیکن پھر آپ لوگ وہ دیکھتے نہیں ہیں تو اس لئے میں نے اس پہ ویڈیو نہیں بنائی جو بھی ہے میں نے آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں بتا دیا ہے تو جن کے یہ کومنٹس تھے تو یہ میں نے ان کے لئے بولا آئی ہوف کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ لوگوں کی روٹیاں چپکتی کیوں ہیں تو آگے سے دیان آگے سے دیان رکھئے گا یہاں پہ چائے اور آلو کے پراتھے بن کے تیار ہیں کسی کی نمکین چائے اور کسی کی انگریزی چائے مطلب لیپٹن چائے تیار ہو گئی ہے تو اب ہم چائے کو انجوئی کرتے ہیں تو یہ میں نے پاپا کے لئے آملیٹ بنا لیا تھا کیونکہ وہ آلو کے پراتھے نہیں کھائیں گے تو اس کے بعد میں آ گئی تھی اوپر اور مجھے سوٹ کی کٹنگ کرنی تھی یہ میں نے کل اس پر مارک کر کے رکھا تھا کیونکہ یہ مجھے کل ہی کٹنگ کرنی تھی اس کی پھر مجھے کوئی کام آ گیا تو اس ٹائم میں نہیں کر پائی تو سوچا ابھی کرلوں تو یہ میں یہاں پہ کٹنگ کر رہی ہوں سوٹ کی یہ سوٹ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہوا تھا شاپنگ ویلاغ میں شاید تو بس اس کی میں کٹنگ کروں گی بس سمپل سی کٹنگ کرنی ہے زیادہ مجھے اس میں کچھ ڈیزائنگ تو کرنی نہیں ہے کیونکہ یہ سوٹ ہی ایسا ہے کہ اس میں کوئی بھی ڈیزائن ہم نہیں بنا سکتے بس سمپل سا جو سوٹ ہے اس کی سمپل ہی ہم کٹنگ بھی کریں گے اور اس کے بعد میں اسے سٹیج بھی کروں گی تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں اور جن لوگ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ بھی میری مارنگ روٹین میں ہی آیا تھا سوٹ کٹنگ کیونکہ یہ بھی میں نے مارنگ میں ہی کیا اور اب آپ کو سمرز میں کٹنگ اور سٹیچنگ کی بھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گے میرے ویلاغز میں اور جن لوگ کو کٹنگ آتی ہیں سٹیچنگ آتی ہیں ان لوگوں کو پتا ہے کہ کٹنگ کتنی آرام سے کرنی پڑتی ہیں سوٹ کی نہیں تو اگر کینچی ادھر ادھر چلی گی تو بس پھر کھیر نہیں ہے تو یہاں پہ جو ہے میں پوری روم میں آتی ہوں گوم گوم کے گوم گوم کے پھر میں کٹنگ کرتی ہوں پتا نہیں اس بار میں کیوں ایک ہی جگہ پہ چپ کی ہوں تو بس یہاں پہ جو ہے میں نے پھر آکی کٹنگ کر لی ہے اب میں اس کی ٹراؤزر کی کٹنگ کروں گی اور وہ بھی میں بہت ہی ایزیلی کٹنگ کرتی ہوں کٹنگ کرتی ہوں تو ٹراؤزر کٹنگ کرنے کے بعد میری فرینڈ آ گئی تھی اور میں اس کے ساتھ بیزی ہو گئی تھی تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی مارننگ کی روٹین تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئکار کو بھی پریس کریں تاکہ جب میرے آنے والے ویڈیوز کی نوٹفیکشن ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو ملیں اور مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی تو ملتی ہوں میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ